کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم ہیں کہ جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمِ غیب پر ایمان لائے ہیں کس کس کو مشرق کہو گے کس کس کو کہو گے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ اولوالعظم صحابہ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے اور ایک حوالہ یہ میں نے ایک نیا نیا حوالہ پڑا ہے الحمدللہ رب العالمین نہ کہیں پڑا تھا آج تک نہ کہیں سے سنا تھا یہ ایک نئی کتاب میں نے گریدی میں اپنی کسی علماء کی کتاب میں بھی میں آج کل میں نے آج تک نہیں پڑا اور کسی نے بھی جو علمِ غیب پر لکھا اس کے بارے میں نہیں لکھا دیکھئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کو امام ابن حجر میں اس کو ذکر کیا ہے الاسحابہ میں اور الانوار میں یہ امام سالبی نے اس واقعے کو درج کیا ہے کہ ایک صحابی ان کا نام صحیح طریقے سے میں اس کا نام چونکہ کسی کتاب میں میں نے پہلی بار پڑھا اور اس کا نام کی کوئی زبط نہیں ہے زیرین زبریں نہیں میں نے کہیں پڑھی وہ فدفد ہے یا فدفد ہے یا جیسے بھی نام لکھا ہے وہ آیا اور ابو سفیان کے پاس آکے مکہ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی خدمت ہو تو میں کرنے کے لئے تیار ہوں ابو سفیان نے کہا پچیس ہونٹ دوں گا اگر تو نبی کو قتل کر دے پچیس ہونٹ سرہ رنگ کے تیرے پکے اگر تو نبی کو قتل کر دے وہ کہا تیہ ہو گیا لیکن تیسرا شخص نہیں جانتا وہ کہتا ہے چلا میں روحہ میں پہنچا مجھے ایک رات کو آواز آئی کیسے لوگ ہیں کہ جو نبی کو قتل کرنے کے لئے جانتے ہیں نبی رب کی ہدایت دینے کے لئے آیا ہے کوئی اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا کہ میں ڈھر گیا یہ کون ہے کس کو میرے دل کی حالت کا پتا ہے میں پھر آواز ماری کون ہے اٹھا تو دیکھا میری وہ جو اونٹنی تھی اس کے قدموں سے آواز آ رہی تھی کہ کون ہے جو نبی کو قتل کر سکے گا کون نبی کو قتل کرنے والا ہے صبح ہوئی میں پھر چلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں صحابہ اکرام کے ساتھ تھے ایک چھوٹے سے بچے سے میں نے پوچھا اللہ اکبر وہ کہا ہے محمد قریشی جو تمہارے پاس آیا کہتے ہیں چھوٹے سے بچے نے نظرہ نظرہ تن علیہ متقرہ تن وہ بڑے خصے سے مجھے دیکھا اور کہا اگر تو کوئی جاہل اور آج نبی نہ ہوتا تو میں کہتا میں یقتلوں کا کام تجھے قتل کرے گا تجھے پتہ نہیں محبوب کا نام کیسے لیا جاتا ہے تجھے پتہ نہیں تجھے کسی نے عدب نہیں سکھایا تو کیوں نہیں تو نے یہ کہا اینہ رسول اللہ اللہ کے رسول کہاں ہے ارے تجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی ابھی تو جاتا تو دیکھتا کہ تیرے ہمارے محبوب کا چیرہ ہی سب سے جدا نظر آ رہا ہو ان کا نور ہی سب سے جدا نظر آ رہا ہوتا ہے تو پوچھ رہی نہ تجھے نام نہیں تجھے عدب نہیں آتا تھا تو نام ہی نہ لیتا جا جا کے دیکھ اس باغ میں اللہ کے پیارے محبوب اپنے ستاروں میں چاند کی طرح چمک رہے صحابی کہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں گیا آقا کریم میرے جانے سے پہلے میری ایک ایک بات اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے پچیس ہونڈ کا معادہ کر کے چلا تھا رات کو وہاں اسرے کسی آتف سے گئے آواد بھی سنی تھی یہ فلاں سیاہ سے چلا فلاں وقت میں مکہ میں پہنچا اب مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے دیکھنا کہتے ہیں ایک ایک بات میری جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہوئی تھی میرے آنے سے پہلے بتائی ہوئی تھی اور میں آیا تو مجھے آکے محبوب کریم نے کہا کیا پچیس ہونڈ لینے آیا ہے پچیس ہونڈ لینے آیا ہے کیا مجھے قتل کرنے آیا ہے وہ جو رات کو تجھے آواز ہے تو نے اس میں بھی کوئی یقین نہیں کیا ایک ایک چیز وہ کہتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے کہہ دی وہ کہتے ہیں پھر وہ جو انہوں نے محبوب کریم کے سامنے کہا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے کہ یہ تو کوئی نہیں جانتا یہ وہی جانتا ہے جو رب کا نبی ہو سکتا کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اللہ ابلگا سہر ابن الہرب رسالہ اوہ لوگو جاؤ جاؤ کے ابو سفیان کو میری بات پہنچا دو میرا پیغام پہنچا دو رائط الحدہ اندہ ابن کاسمی اللہ کی قسم میں نے ابن حاشمی اللہ کی قسم میں نے حاشم کی اولاد میں حق بیکھ لیا ورائی تو ورائی تو ورائی تو امران یدو الہ لبر وقت کا اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ حاش اس کو تکوے اور پرہیزگاری اور نیکی کی طرح بلا رہے ہیں بلانے والے بہت ہیں لیکن وہ ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کی قسم علیمن وہ جانتے ہیں ہدایت کی ساری قسمیں غیر و ظالمی وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی حکم سب پہ لگاتے جاتے ہیں تجھے یہ کرنا ہے نہیں کرتا تو مجھے کیا نہیں فرمایا خیر و ظالمی شریعت کے حکم دیتے ہیں ہدایت کو جانتے ہیں لیکن کیسے جانتے ہیں غیر و ظالمی ایسا نہیں ہے کہ ہائیک پہ ایک حکم میرے آقا کا اختیار بھی ہے اور میرے آقا کی اس اوصابی کے سکول کی میں در تشریع بیان کرنے لگا ہوں کہ کیسے حکم یہ کیسے شریعت ہدایت کا حکم کرتے ہیں جس میں غیر و ظالمی آ جائے کہ یہ ظلم بھی نہیں کرتے حکم بھی ایسا دیتے ہیں مثلا ایک حکم ہے وہ حاج کا حکم ہے فرض کیجئے اب حاج کا حکم غریب پر لگا دیا جائے تجھ پہ فرض ہے تو ظلم ہوگا چونکہ اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے فرمایا یہ ایسا حکم دیتے ہیں کہ اس میں ظلم ہے نہیں ہوتا دیکھئے محبوب کے اختیارات بھی دیکھئے اور صحابی کے سکول کی تھوڑی سی تشریع بھی سڑیے ایک صحابی آتا ہے امام احمد بن حنبل نے دو جگہ مسند امام احمد میں اس حوایت کو نکل کیا اور سند بھی بالکل صحیح کہ ایک آدمی آیا محبوب کریم کی بارگاہ میں آقاب کیا آقاب کیا کہتے ہیں فرمایا میرے پہ ایمان لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا پانچ نمازیں پڑھنی ہوگی سال میں ایک روزے ایک مہینے کے روزے رکھنے ہوگے اگر اللہ دولت دے تو مال دے تو پھر حاج کرنا ہوگا اگر اللہ دولت دے تو ہر سال اس کی اور اس کی ذکات ادا کرنی ہوگی وہ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھتا پر یہ پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا مصطفیٰ قیم نے کہا کتنی بڑھے گا عرض کیا کہا دو پڑھ سکتا ہوں پانچ نہیں پڑھ سکتا اب یہ رب کا حکم ہے پانچ نمازوں کا کوئی دنیا کا مولوی جو کہتا ہے شریعت میں میں اور نبی ایک جیسے جو حکم رب نے کیا نہ نبی اس کو ٹال سکتا ہے نہ میں ٹال سکتا ہوں میں کہتا ہوں سارے دنیا کے مولوی لگو سجدہ ایک کم کر دکھاؤ ایک رکت کم کر دکھاؤ چار سے تین کر دکھاؤ ارے تم ایک سجدہ ایک رکوع کم نہیں کر سکتے مصطفیٰ نے تین نمازیں کم کر دی فقابل امن ہو فرماس سے قبول کر لیا فرماس جا تو دو پر تین کا میں کفیر بن جاؤں گا غیر سالمی وہ ہدایت کا حکم دیتے اور جانتے ہیں کہ کس کو کیا حکم دینا ہے حمید جا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ رب کا حکم ہے نا قرآن کریم میں کہ جو روزے کی حالت میں بیوی کے پاہ چلا جائے اے گلام ازاد کرے نہیں تو ساٹھ دن کے پیہ در پیہ روزے رکھے نہیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے مسلم میں ہے مہاری میں ہے ابن ماجہ میں ہے نسائی میں ہے مسلم امام احمد میں ہے ہر مشہور کتاب میں ہے کہ ایک رمضان کے دنوں میں ایک صحابی روتے ہوئے آگئے آقا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا آقا مجھ سے ظلم ہو گیا افنا کیا ہوا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا اے جا گلام ازاد کر آقا گلام کہاں سے لاؤں گا اے جا پھر آپ کا حکم ہے ساٹھ روزے پیہ در پیہ رکھ آقا ایک میں نبھا سکا ساٹھ کہاں سے دباؤں گا اے جا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا آقا کہاں سے کھلاوں گھر میں کچھ نہیں قرآن کا حکم مکمل مصطفیٰ نے نہیں کہا اب میں کیا کروں حکم جو ہے میں نے سنا دیا تو جانے تیرا رب جانے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو بیٹھ جا صحابی کہتا ہے نہ بیٹھ گیا اتنی دیر میں ایک آدمی آج ٹوکرا خجروں کا اٹھایا ہوا ہے آقا کی بارگاہ میں آکے حدیعہ پیش کیا فرمایا اے نسائل وہ بات کرنے والا کدھر گیا آقا میں ہوں اٹھاؤ یہ ٹوکرا اور جاؤ مدینے کے غریبوں کو تقسیم کر دو صحابی کو پتا تھا یہ کریم ہے جو مانگیں گے وہ دے دے گا کہا آقا تقسیم کرنا ہے غریبوں میں کرنا ہے کہا ہاں فرمایا میں بھی تو غریب ہوں فرمایا جاؤ خود کھالو بچوں کو کھلا دو فرمایا 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 ارے گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ جو ہے سزا ملتی ہے ارے گناہ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا یہاں ہی نہ مل رہا ہے ملے خود کھا اور آج تک دنیا میں بتاؤ گناہ کرنے والا اپنا کفارہ خود کھا رہا ہے وہ ہے جاؤ خود کھاؤ غیر و ظالمی وہ حکم کرتے ہیں لیکن ظلم والا حکم نہیں کرتے جس کو جو چاہ یہ وہی حکم کرتے ہیں فرمایا جس جس نے نماز پڑی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی اور جس نے پہلے قربانی کری اور بعد نے نماز پڑی وہاں اس کا گوشت ہے حضرت ابو بردہ کھڑے ہو گئے آقا میں نے پہلے قربانی کر لی تھی وہاں گوشت ہے قربانی پھر کر ارز کی آقا قربانی آپ کہاں سے کروں ایک ہی چھے ماہ کا بکرے کا بچہ ہے میں وہ ہی کر سکتا ہوں مصطفیٰ نے نہیں کہا رب کا حکم ہے میں کیا کروں میں اور تو دونوں مجبور ہیں رب کی بارگاہ میں فرمایا اچھا جا تو چھے ماہ کا بکرہ کر دے تیرا قبول ہو جائے گا تیرا قبول ہو جائے گا وہ چانتے ہیں ہدایت کی ایک ایک چیز کو لیکن حکم کرتے ہیں تو کسی کے ظلم ہے نہیں کرتے حکم وہ کرتے ہیں جو کسی کے چاہیے ہو کوئی ایک ہی آدمی آتا ہے آقا حضر کام کونس ہے فرمایا نمال وقت پہ پڑھنا دوسرا آدمی آتا ہے آفزر کام کونس ہے والدین کی ہدور کرنا تیسرا آدمی آتا ہے آقا حضر کام کونس ہے فرمایا جہاد کرنا آقا حضر یعنی سوال ایک ہے جوا مختلف ہے کیوں مصطفیٰ کو پتا ہے یہ اس بات میں کمی ہے اس میں اس بات میں کمی ہے اس میں اس بات میں کمی ہے سوال ایک کر رہا ہے جواب مختلف میں رہے فرمایا حکم تو کرتے ہیں غیر ظالمی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آیا ہے کہ حکم میری اور تیری طرح لاب دیا گیا فرمایا نہیں مصطفیٰ دلوں کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر حکم کو صادر کرتے ہیں پھر حکم کو صادر کرتے ہیں